ہر فرنس میں محمد زکریہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں tribune hindi.com میرے ساتھ ہیں پرسید اسلامی ودوان مولانا جلال الدین قاسمی صاحب جو اپنے خاص طرح کے بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں ان کا ایک انداز ہے ایک طریقہ ہے آج ہمیں موقع ملے ہے ان سے بات کرنے کے لیے ان کے گیان کے بارے میں کس طرح سے انہوں نے گیان اپنا عرجت کیا کس طرح سے knowledge gain کیا اس پر ہم ان سے بات کریں گے شیخ آپ کا tribune hindi.com میں سواغت ہے جیسا کی ہم لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے اور پایا ہے کہ جب آپ کسی اسلامی وشہ پر لوگوں سے بات کرتے ہیں جب اپنا بیان دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بڑی آپ عربی کی میں حدیثوں کو پڑھا کرتے ہیں لوگوں کے لیے بڑا کاتوحل کا وشہ ہوتا ہے لوگ بڑے مطلب ایک اس میں ہوتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی بڑی حدیثیں یاد کرنا اور ہر بار ایک نیا لوگوں کے لیے ایک اچھمت کرنے والی چیز ہوتی ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان چیزوں کو اتنی لمبی لمبی حدیثیں آپ نے کب اور کس عمر سے یاد کرنا شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو قرآن حکیم کا یاد کرنا قدر آسان ہے اس لئے کہ وہ موجزہ ہے لیکن حدیثوں کا یاد کرنا ذرا مشکل ہے اور پہلے یاد کرتا تھا میں تو کہیں کہیں حدیثیں بھول جائے کرتی تھیں لیکن ممارست اور اس سے ایک خاص نسبت کی وجہ سے کچھ عرصے بعد ایسا ہو گیا کہ دو تین مرتبہ کسی بڑی حدیث کو دیکھ لیتا ہو تو اذبر ہو جاتی ہے میرا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کہلیں یا اس نے جو ذہن عطا فرمایا ہے اپنی طرف سے اس وجہ سے یاد ہو جاتی ہیں اچھا لوگ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو ان کے بیچ میں ایک بڑی جاننے کی بطر ایک جستجو ہوتی ہے کہ لگ بگ انداز لگاتے ہیں کہ اتنی حدیثیں یاد ہوں گی اتنی ہوں گی تو میں جاننا چاہوں گا آج ہمارے جو درشاکیں آپ انہیں بتائیں کہ لگ بگ آپ نے کتنی حدیثیں اب تک آپ کو ایک اندازہ یا ایک پرفیکٹ آپ کو پتا ہو کہ ہاں اتنی گنتی ہے کہ یاد ہیں الحمدللہ تقریباً سات سو حدیثیں مجھے الحمدللہ یاد ہیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور ویسے تو حدیثیں بہت ساری یاد ہیں مطبق جو لوگوں کا ہزاروں میں گنتے ہیں لوگ ہاں تو ویسے تو مفہوم کے اعتبار سے ہزاروں حدیثیں ہیں مگر عربی متن کے ساتھ تقریباً پانچ سو سات سو ہمیشہ یاد رہتی ہیں یہ بھی بہت بڑا کام ہے یاد نہیں ہوتی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دنیا میں اسلامی ودوانوں کی عالموں کے بارے میں ایک امیج ہے کہ وہ صرف اسلامی نالج تقسیمت ہوتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ سنسکرت بہاشا کے بھی ایک بڑے نالج رکھنے والے بڑے گیاتے ہیں تو تھوڑا سا بتائیں گے آپ کی کیا مطلب آپ کی سنسکرت میں سٹڈی رہی ہے اصل میں میں نے دیکھا کہ یہ زبان بہت ہی وسیع ہے اور خاصت سے اس کا گرامر بہت سیسیمیٹک ہے اور بہت ہارڈ بھی ہے تو ہر چیلنجن چیز کو میرا ذہن قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے لہذا میں نے سلسلے میں کافی سیلف سٹڈی کی اور کچھ لوگ میرے معامل رہے ہیں جیسے پروفیسر بل رام شکلہ ہے دلی ہندو نسٹڈی کے پروفیسر ہے سنسکرت کے اور گرامر پر کافی اچھی نظر رکھتے ہیں اسی طرح گرکل کے فازل ڈاکٹر روشی دو بھارگو ہیں یہ ان سے میں نے جو ہے بہت کچھ سیکھا ہے پانے نی سوتروں کے بارے میں اور پھر میں نے دو کتابیں لکھی ہیں ایک کتاب ہے آو سنسکر سیکھیں اور پھر اس کے بعد ایک بڑی کتاب ہے پانسو ستہ صفات پہ شاید یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے سنسکرت اردو گرامر پر اتنی سفصیلی کتاب سنسکرت اردو گرامر جو چھپ بھی چکے ہیں اور لوگوں تک پہنچ چکے ہیں شیخ میرا آخری سوال ہے یہاں پہ ہم ختم کریں گے کہ ابھی تک جو بھی لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں خاص طور سے جو آپ نے بتایا حدیث وغیرہ ان کی لئے کوئی ایک آپ اپنا صلاحہ دین لوگوں کو کی کس طرح سے اس میں آگے بڑھیں اب یاد کرنے کے تعلق سے تو ذہن مختلف ہیں اور صلاحیتیں مختلف ہیں کچھ لوگوں کو جلدی یاد ہو جاتی ہیں جو ذہین ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو تھوڑا ممارست کی ضرورت ہے تھوڑا پریکٹس کی ضرورت ہے اور نسبت حدیث سے ہو جائے جس چیز سے بھی نسبت ہو جائے دیوانگی کے حد تک وہ چیز یاد ہو جائے کرتی ہے وہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ جلال روڈی نقاسمی صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے ہم نے ان سے زیادہ سوال تو نہیں کر پائے مگر جو کیے وہ ضروری تھے جو پبلک ان کے بارے میں جاننا چاہتی تھے جو ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے تھے ہم نے ان سے وہ سوال پوچھے کم وقت میں جو پوچھا جا سکتا تھا پوچھا گیا پھر ملیں گے کسی نئے شخص کے ساتھ تبینہندی.com پر بنے رہیے ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے پتکیا ضرور دیں یوٹیوب پر جائیں اور ٹائپ کریں تی آر آئی بی یو این ای ہین ڈی آئی ڈاٹ کوم اور پھر تبینہندی.com چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں